جانبا نار سننظروں میں کشتیوں کو دیکھو جو سینہ پانی کا چیر پر چلتی ہیں ومانجل اللہ سمائے میں مار آسمان سے برستہ پانی دیکھو وآہیا کہ الابابا کا موطحہ زمین کا جہلہانا دیکھو وگفتہ فیہا لکھنا لگا تھا مقروقات کا پھرنا دیکھو آنا جانا دیکھو کس کون ہے کون ہے یہ سارا کچھ رہا ہے وقصریف الریاہ عوام کا اگلہ بدلہ دیکھو کبھی صبا کبھی نسین کبھی حاملہ کبھی داریہ کبھی مرسلہ کبھی یقین کبھی سلسلہ کبھی کبھی عزاقی ہوا کبھی نحمد کی ہوا کبھی دبور کبھی صفا کبھی بارد نسین کے چونکے کبھی خیزان کبھی ساتر کبھی بردن کون ہے جو خواہوں کو شکلیں دیتا ہوا اس طرح بدن پچھر جا رہا ہے وستحاق المصفر بین السمائے والعرض کون اللہ کون ہے اللہ کی سوا جو زمین آسمان میں فاظن کو تھانکے چلتا ہے کون ہی ہے اللہ کی سوا کون ہی ہے اللہ کا وقت اے کوئی تمہارے اللہ کی سوا اے رسولے والے کے ایمان والوں اللہ سوار کرتا ہے ہے کوئی اللہ کی سوا چکھاؤ آدمی آجزو کرتا ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اللہ جبا کرتا ہے پھر مجھو کون شکر کے میرے دیار کے پاس کھنے گئے جب میرے جوا ہے کوئی اخترہ غیرہوں سے کون اشنائی ہے ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہم کو راستی حاضر زن میں موجعہ کفا بي اللہ الے حصی故 کفا بي اللہ شہدہ کفا بي اللہ الہی حمد سنے دن میں پکارا میں نے لفیہ کہا سنے رات کو پکارا میں نے لفیہ کہا سنے رات کے سنا کے میں پکارا میں انتظار میں سمجھ ستا ہی نہیں کہ میرا بندہ پتے نہیں کب پکارے난ے complainے تو نے راہ پر لگتا ہے تیری دن کی اندہ پر لگتا ہے تو نے لاکھوں کے مجموع میں ہر سارا مجموع شور مچا رہا سارا مجموع فریاد کر رہا تو اتنے فریادی مجموع میں تو نے دل ہی دل میں مجھے فکارا مجموع کی فریاد مجموع کا شور شغل مجھے تیرے دل کی آواز جننے سے غاق نہیں کر سکا مجھے کم چھوڑ دیا اپنے رفتوں کم چھوڑ دیا کیوں اگروں سے شنات سائیں اڈالی مجھے چھوڑ گئے اکثر تم لوگ اس سے غافر ہو گئے میری پیشانی چھوڑ گئے قلید امہ جبک کرون تھوڑی ہیں جن میں یاد آتا ہوں میں تمہاری غلط چیزوں سے فارق ہوں قل آدو برہانکم انکن تم صادقین یہاں جیسے قرآن حدث میں آجا جنال میں آکر قرآن بولتا ہے اتنا تم نے سمجھایا پھر بھی تم نے باز آیا اچھا مجھے اپنی دلیل ہو اپنے غلط زندگی کی دلیل ہو کہ کیوں مجھے چھوڑ کر میرے غیر کے ساتھ مخلوق کے ساتھ جن کے چل رہے ہو میرے پاس دلیل آگا بھائیو یہ ہماری محنت ہے یہ ہمارا کام ہے ہم شہدان ہیں شہدان ہیں ہم اللہ کی توحید پر گواہ ہیں ہماری کو لوٹنے جلے ہیں لوٹنے جلے ہیں قرآن نے کلایا کہ اللہ نے اپنے مقدمے کی گواہی میں ہمیں بلا دیا آہا میرے محبوط جمت تو گواہی دے ایک اور واضح وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا گواہ کی ضروری ہے کہ وہ شخص نیک ہو منصف ہو عادل ہو جھوٹا نہ ہو تغفاہ نہ ہو قررے نہ ہو یہ تب اس کی گواہی قبول ہوتی گواہ حراب نہیں تھی گواہی قبول نہیں یہ عدارت فتح نہیں ہے کہ کل قرآن سر پر کھا کے جتنی ملزی جھوٹی قسمیں کھا لے تو چل در گئے جج اس کو قبول کر لے یہ اللہ کی غالت ہے یہاں صحیح گواہ لگیں گے صحیح گواہ لگیں گے تو گواہوں کو گواہی کے لئے گواہی کے لئے احسر ثابت کرنے کا ایک سائلہ میکمہ ہوتا تھا جب کسی زمانے میں اسلامی حکومت تھی تو کسی مقدمے میں جب گواہ پیشتے تھے تو ایک میکمہ تھا جو خفیہ عبر حقہ تھا سارے شہر کی تو جب کوئی گواہ پیشتے تھے تو وہ قاضی کو بتاتے ہیں یہ گواہ صحیح آگی ہے تو قاضی اس کی گواہی فکر کرتا تھا وہ جب بتاتے تھے کہ یہ صحیح آگا نہیں ہے تو قاضی اس کی گواہی رکھ کرتا تھا ہمارے بھار جاگے اللہ نے ہماری ہماری اہلیت کو ثابت کرنے کے لئے کہ ہاں ان کی گواہی صحیح ہے اللہ نے کس کو بلایا اپنے رسول کو بلا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَوَا کہ میرا رسول تم پہ گواہ ہے کہ یا اللہ یہ سچے گواہ ہیں ٹھیک ہیں میں ان کو پاس کرتا ہوں جس کو اللہ کا رسول پیشے پاس کر رہا تھا ان کی گواہی ایک ٹھیک ہے آپ سمجھے تو صحیح آگا مقام کتنا ہنچا ہو گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ وہاں ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَيْنَا علا بات میں ہے یہاں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا یہاں علا پہلے ہے شہادت پہ پہلے عالی ہے وہاں شہادت کے بعد عالی ہے تو یہ شہادت پہ پہلے جو عالی کا لفظہ ہے یہ بتانے کے لئے ہے کہ اللہ کو نبی ہماری گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں یا اللہ ان کی گواہی آپ قبول فرمالیں اور ان کی گواہی کو حجت بنا دیں تو یہ ہماری بھائیو ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے کے لئے ہیں یا اللہ ان کی قبول لاشريت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اتیلا الاسلام اللہ لا الہ الا هو اتیلا شہد اللہ انه لا الہ الا هو اتیلا رب المشاق والمجل لا الہ الا هو اتیلا 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 کافی ہے ایک سیاری اللہ سب ورسل غنی کردے گا دوسری گواہی ساری صفات کا مالک تمام حسن و جمال جلال، قبریائی، عربت، جبرود ساری خوبصورت قداؤں کا مالک خوبصورت صفات کا مالک اُلْهُوَ اللَّهُ آدھ دوسری اللہ سمجھ ہر صفت کا مقام لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہر عید صفات ہر عید صفات صفات ہمیں کامیں عید صفات یہ ساری دنیا کو جا کے بتانا یہ ہے ہماری نیابت یہ ہے ہماری براست یہ ہے ہماری محنت یہ ہے ہمارا کام اس کے لئے ہم جس سے اٹھا تھے ہیں اور ہم کے ہاتھ جوٹنے بھائیو اپنے کام پر لوگ اللہ کو پہچاننے سے منکر ہو چکے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں وہ بھی ایسا جانتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے ہیں تو ہم آگے اللہ کا دوسری ہوئیں ساری صفات کا مالک ہے الملک وہ ہے القدوس اللہ ہے السلام اللہ ہے المؤمن اللہ ہے المہمن اللہ ہے العزیز اللہ ہے الجبار اللہ ہے المسکفر اللہ ہے الخالان اللہ ہے البارد اللہ ہے الرسول اللہ ہے الغفاق اللہ ہے القحاق اللہ ہے الوحاق اللہ ہے الرحاق اللہ ہے الخطاق اللہ ہے الحسیب اللہ جلیل اللہ اللہ ہے اللہ ہے مقصد اللہ ہے الجامع اللہ ہے حلمان اللہ ہے الغنی اللہ ہے المغنی اللہ ہے النافع اللہ ہے الضار اللہ ہے الزرشید اللہ ہے السبور اللہ ہے جل جلالہو وعمل نوالہو یہ ہمارا اللہ ہے موسیقی